بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب ناظرین آج کے وی لاغ میں میں آپ کو صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کروں گا حل بھی بتاؤں گا آپ لوگ روزانہ کہیں گے میں کہتا ہوں بڑا اہم وی لاغ ہے لیکن کیا کریں سوچ بچار کر کے یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں حکمت عملی بار بار بنانی پڑتی ہے ان کی سازشوں کا طور نکالنا پڑتا ہے آپ کے سامنے نشاندہی صرف نہیں کرنی مسائل یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیک اس کا حل دینا لازمی ہے اس لئے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں تحریکین صاحب کا بڑا ماسٹر سٹروک میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو اور نو مئی کی طرز پر جو بڑی سازش ہے اس کا توڑ بھی کیا ہے آپ لوگ نے کیسے بچ رہے ہیں اڈیالا جیل میں عملان خان کی جان کو خطر ہے اس میں کوئی شک نہیں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم رول ایک دفعہ پھر ہے خان نے ان کو بڑا پیغام بھی دے دیا وہ پیغام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرت ہوں سیاسی پارٹیوں کو بھی پیغام آ گیا طاقتوار حلقوں کا کہ کرنا کیا ہے تحریکین صاحب کی انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاریاں ہیں حسین حکانی نے بھی ایکانومسٹ کو آٹیکل لکھا لیکن دنیا بر میں زلیل ہو گیا عدیلیہ کے حوالے سے جو خبریں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا توشہ خانہ کیس میں جج بشیر کی طبیعت خراب ہوگی خان کے خلاف کیس نہیں سننا لگتا ہے خان نے جو آیت پڑھ کر سنائی جج صاحب کے دل پر اثر کر گئی ہے قاضی فائز صاحب جو ہیں ایک دفعہ پھر دو غلاپن کا شکار قاسم سوری پر آرٹیکل سکس لگانے کے لیے واردات کر رہے ہیں ان کے اکانوں کی کھڑکیاں کھولنی ضروری ہیں جنرل فائز اور سابق جج جو ہے شوکت عزیز صدیقی اس کا کیس بھی چل رہے ہیں اور دو مہینے کے لیے میڈیا کو مکمل طور پر قابو کرنا اور جو اکیاسی صحافی اور اٹھتیس الیکشن کمیشن کا معاینہ کرنے کے لیے اوورسیز پہنچ رہے ہیں ابزرور صحافی ایک سو چوہت دنیا میں جو بھر سے پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں الیکشن کوریج میں کون کون سے لوگ کہاں کہاں سے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا یورپی یونین کے ساتھ بھی تحریک انصاف کے لوگوں کا پروٹیسٹ کام کر گیا اور جعوید حاشمی صاحب نے عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا اچھا ساتھ ریزوی نے ایک مشورہ دیا وہ میں ذرا جواب دوں گا ٹوٹر پہ میں نے دے دیا ہے بسے وہاں بھی پڑھ لیں لیکن اس طرح دوبارہ بتا دوں آج آپ کے سامنے الیکشن کے بعد جو منظر نام ہے میں وہ پیش کروں گا جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ کچھ طاقتور لوگ بھی دیکھتے ہیں اللہ کرے انہیں ہی سمجھ آجے بلکہ میں اسی سے شروع کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے دیکھیں جب بہار کا موسم آتا ہے تو کوئی اگر دشمن گلستان اس کے سارے پھول بھی کاٹ دے تو بہار کا موسم نہیں رکتا وہ آتا ہے اسے روک نہیں سکتے آپ پھولوں کے کٹنے سے بہار نہیں رکتی اسی طرح زبردستی اکثریت کو اقلیت میں بدلن سے نہ تو سیاسی استحقام آتا ہے نہ معیشہ چلتی ہے نہ خوشحالی آتی ہے نہ ترقی صرف اور صرف وہ باغ اجڑ جاتا ہے بہار کا کچھ نہیں بگڑتا الیکشن کے بعد کا منظر نامہ یہی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مختلف جریدوں بلومبرگ ابزرور ڈیکانومسٹ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہیں ایکنومکس رویو ہے ورلڈ بینک ہے آئی ایم ای فینانشل ایکنومکس گروت پڑھیں رویو آف ایکنومکس پڑھیں اینڈی جنرل آف ا ایکنومکس پڑھیں سٹیٹ بینک کی رپورٹس دے گئے میں دنیا کے تمام ماہرین کی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کتنے بڑے سنگین بہران کا شکار ہم کس آتیش فشاں پر بیٹھیں اگر انہوں نے خوش کے ناخر نہ لیے الیکشن صاف شفاق نہ کرائے سیاسی استحقام نہ آیا ابھی حالات کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فارن ریزر بری طرح گر رہے ہیں ایک مہینے کا صرف امپورٹ کا بل ادا کرنے کے پیسے صرف ایک مہینے آ آئی ایم ایف کے تین ارب ڈالر کا قرض اپریل کے مہینے میں پلان ختم پروجیکٹ ختم موسم اور سیکیورٹی کے حالات اپنی جگہ زراعت ٹیکسٹائل سروسیز انڈسٹری انویسمنٹ سب تو موبرگات میں گائی بیروزگاری اس وقت واقعی ہم آتے فشاں کے دہانے پانے ہیں ڈیڑھ کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں بیروزگاری میں دس فیصد یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں بیس فیصد سے بھی زیادہ ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ بیروز ہر سال پچیس ارب ڈالر کا قرضہ واپس کرنا ہے دوزار چھبیس تک ستہتر ارب ڈالر بنتے ہیں خود سوچ لیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے لیے ایک ارب ڈالر کے لیے سولہ مہینے پوری دنیا کے ہر ملکی منتیں کی تئیس کروڑ عوام کے بڑے ملک میں جہاں ایک ارب ڈالر نہ ہو تنخاؤں دینے کے لیے سات سو ملین آئی ایم ایف نہ دیتا تو تبائی اور سات پڑوس میں ہندوستان اور چین ایک سو ستر لوگ ہندوستان میں جو پاکستان کو ایک ارب ڈالر کا قرضہ دے سکتے ہیں اور یہ حکومت نہیں عام لوگ ارب پتی بزنسمن اور چین میں چار سو پچانوے لوگ جو ایک ارب قرضہ دے سکتے ہیں اگر یہ مستحکم پاکستان ہوتا ہے یہ ارب پتی لوگ یہاں انویسمنٹ کرتے ہیں سارے مسائل ختم اب ہندوستان کا کوئی ایک شخص بھی اس پچیس کروڑ کے ملک کو خرید سکتا ہے عمران خان جب اوورسیز پاکستانیوں کی بار 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 بات کرتا ہے تو میں وجہ بتاتا ہوں آئی ایم ایف کی آپ سٹیٹمنٹ پڑے کہ اس وقت جون کے مہینے میں پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے تین شریعہ پانچ ارب ڈالر کی کمی ہوگی اب میں آپ کو بتا دوں پانچ ارب ڈالر تین شریعہ پانچ ارب ڈالر کم بھیجنا یہ آئی ایم ایف کے دیوئے کردے سے زیادہ ہے عمران خان کے دور میں چھتیس ارب تک یہ فورن ایمیٹرز پہنچی جو اب اٹھائیس چھونٹیس ارب ڈالر رہ جائے گی نومبر کے کوارٹر میں نو فیصد کمی ہو چکی ہے بیرون ملک پاکستانی اس نظام پر بھروسہ نہیں کر رہے اگر آپ کے اپنے اوورسیز پاکستانی بھروسہ نہیں کر رہے تو الیکشن کے نتیجے میں جو غیر قانونی حکومت بنائیں گے آپ اس پر دنیا کیسے بھروسہ کرے گی فارمولا سادہ معیشت مضبوط سیاست مستحکم سیاست مستحکم سیاسی جماعتیں مضبوط باجوا ڈاکٹرائن جو اساسہ سمجھتی تھی آج اس ڈاکٹرائن کو الٹ کے استجربے سے کچھ نہیں ملا شمالی کوریا اور افریقہ کے چند ممالک کو چھوڑ کے جمہوریت بلکہ مکمل جمہوریت ریاست کی معیشت اور سیاست مستحکم کا اور کوئی فارمولا دنیا میں موجود نہیں جتنا مرضی بڑا ایک نامیس آج ہے سامنے میرے حکومت کیوں اس طرح پرفارم عمران خان کی بیترین کر رہی تھی اج زبیر عمر کے بعد عفیظ پاشا بھی کہہ رہے ہیں دیوالیہ پان دور دور نہیں تھا ملک ترکی کہہ رہا تھا اس طرح کی غدر نہیں تھی اب یہ ساری خطرناک صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ان حالات کو مزید تباہ کرنے کا منصوبہ جو یہ بنا رہے ہیں نو مہی کی طرح دوسری ایک سازش مقار ملک نے بھی بات کی ورلڈ ایکنومک فورم سویسلینڈ میں جو ان کی رپورٹ ہے ورلڈ کی رپورٹ ہے کہ نامعلوم لوگوں کے ذریعے جو حملہ کروا کے الیکشن کے نتائج کا انتظار کریں گے فیصلہ حق میں نہ آیا تو کریک ڈاؤن ہوگا انہوں نے تو سیول وار کی بات کی میں بڑا ہلکا بتا رہا ہوں پھر جس طرح جیلر نے کل بکتمیزی خان سے کی ایک ٹیسٹ کیس انہوں نے کیا الیکشن کریم ہے حالات ان کے قابو میں نہ رہے تو یہ خدا نہ خواست ہو سکتا ہے حملہ بھی کر دے جیل میں اڈیالا جیل میں چار جنوری کو اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے اب لندن معایدہ انہوں نے کیا ہوا وہ بری طرح فیل ہوا اور اس کے دیکھیں بہت ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ کر رہی تھی بلے کا نشان چھیننا اس کا حصہ تھا رنگ برنگے نشان دے دینا امیدواروں کو ووٹروں کو کنفیوز کریں ووٹ بینک تقسیم کریں کیونکہ نون لی کا ووٹ بینک ان علاقہ رہا تھا ایسے ہی انٹیکٹ رہے گا اور دھاندری کے ذریعے نون لی کو اگر دو تیہائی نہیں تو سادہ دلوا دیں گے یا مخلوط حکومت بنوا دیں گے سارے منصوبیں ناکام تحریک انصاف اور پاکستان کے نوجوانوں کو ماسٹر سٹروک پہلے امیدوار ووٹر کو ڈھونڈتا تھا آج ووٹر امیدوار کو ڈھونڈ رہا ہے نون لی کو لگتا تھا ووٹ بینک موجود ہے میدان میں اترے تو پتہ کلا ووٹ بینک تو بالکل والگیا ہے اب یہ کام پہلی دفعہ نہیں 96 میں پیپس پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ظلفکار لی بھٹو کہتا تھا کھمبہ کھڑا کنو جیتے گا یہ حالات تھے سب سے زیادہ معیشت کو تباہ برباد انہوں نے کیا یہ خواجہ عاصف آج کیا رہا جنرل باجوہ اہل نہیں تھا انہیں لگایا دیکھیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی غلطی کا انجام کیا ہوئے چوتھے نمبر کے جنرل کو اٹھا کے نواز شیف نے لگایا پھر نواز شیف نے ایکسٹنشن میں وزیراعظم سے زیادہ ووٹ دلوائے نواز شیف پھر لندن معاہدہ کرنے والا باجوہ نواز شیف کو فرار کرنے والا باجوہ ڈیل کروانے والا باجوہ خواجہ عاصف کو الیکشن جتوانے والا باجوہ معیشت عمران خان کے رجیم چینج آپریشن سے تباہ کرنے والا جنرل باجوہ اور سات سال بعد ہی نے یاد آیا پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے اور یہ لوگ یہی باتیں آئندہ بھی کریں گے آج کے لوگوں کے بارے میں یاد رکھیے گا یہ طاقتور لوگ اس الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ نواز شیف زرداری کا حال جو ہونے جا رہے ہیں وہی جو 2018 میں فضل الرحمن کا ہوا یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کو زیاوالحق نے تباہ نہیں کیا زرداری نے کیا اس طرح نونلی کو مریم نواز شیباز شیف اور باجوہ نے تباہ کیا آج شاید خاکان جیسے لوگ رہے جدا کیوں کر گئے جعوید حاشمی جیسے لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے پر کیوں مجبور ہوئے یہ لوگ صرف بارہ جماعت پاس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی سی اپنی بنائی دنیا میں رہتے ہیں دنیا کے باہر کیا ہوتا ہے کونے کے مینڈر کی طرح سمجھ نہیں ہے ذہن ادھر ہی 1990 کی دہائی میں فسا ہوا ہے اور جنہوں نے ان کے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا وہ جانتے ہیں اب یہ کریں گے چار پانچ چیزیں اور آپ لوگ انہیں بڑے آرام سے ہرائیں گے سب سے امپورنٹ چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے الیکشن میں رابطہ دیکھیں دو مہینے کے لیے سوشل میڈیا پر قابو پانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے رابطے کی لائن کارڈ دیں آپ جانتے ہیں ٹوٹر پاکستان میں لوگ زیادہ استعمال ہیں اشر باجوا نے بڑا خوبصورت سروے کیا فل کریڈٹ میں اس نوجوان کو دیتا ہوں 45 سال سے کم ووٹرز کا اس نے 67 فیصد یوٹیوب استعمال کرنے لے 7 کروڑ فیس بک والے 5 کروڑ اور اسی طرح 1 کروڑ 80 لاکھ انسٹاگرام 1 کروڑ 60 لاکھ اور ٹوٹر استعمال کرنے لے 42 لاکھ ہیں یہ 65 فیصد نوجوان پاکستان کا جو 35 سال کی عمر سے کم ہے اب آپ سب لوگوں نے ان سے رابطے کی مہم کیسے چلوانی ہے یہ بڑا آسان ہے دیکھیں نہ آپ کو یہ پینفلیکس لگانے دیتے ہیں نہ ہورڈنگ لگانے دیتے ہیں نہ بورڈ نہ بینر نہ کچھ ویسے بھی وہ مہنگی ہے خرچہ زیادہ یہ اتار دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور آپ کو پہلے بھی بتاہتا ہے دیواروں پر سپری پینٹ کریں جہاں آپ کو اجازت ہو نجومیوں کے اشتہار اگر جگہ جگہ لگ سکتے ہیں تو عمران خان کا نام کیوں نہیں لگ سکتا سپری پینٹ سستا ہے دیوار پر وال چاکنگ کریں گھر گھر جا کے لوگوں کو بتائیں اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں دیکھیں وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ بلے کا نشان موجود ہے انہیں آپ نے سمجھانا ہے یہ ستا سٹھ فیصد پاکستان کے نوجوانوں کی ڈیوٹی ہے آپ وٹس ایپ ہر بندہ استعمال کرتا ہے ٹوٹر ہر بندہ استعمال نہیں کرتا آپ کوشش کریں وٹس ایپ پر چینلز بنائیں گروپ سے بھی زیادہ چینلز بنائیں ان چینلز پر معلومات شیئر کریں جس طرح میں آپ کو مثلا بتا رہا ہوں وہ الیکشن دن پر لوگوں کو پولنگ سٹیشن کیسے پہنچانا ہے وہاں کی سواریاں موٹر سائیکل سائیکل رکشاہ کچھ بھی سواری نوجوان خود محلے کے جو بچے ہیں لڑکے لڑکیاں ان کا کام ہے کہ نام اور ووٹ کہاں ڈالنا ہے یہ سب آپ کو پتا ہونا یہ چودہ دن ہیں آپ کے پاس تیاری شروع کریں آج سے ساری معلومات امیدوار کی انتخابی نشان آپ کو یاد ہوں جیسے بچپن میں آپ پہاڑے یاد کرتے تھے اب اس سے بھی جو اہم مرحلہ ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر ایجنٹ ہے میں نے آپ کو پتا ہے ایک ایجنٹ آپ نے بنانا نہیں دو دو بنانے اس کا خطرہ یہ ہے کہ ایجنٹ اغواہ ہو سکتا ہے اب پولنگ ایجنٹ کے طور پر لوگوں کو تربیت بڑا ضروری ہے ووٹ کیسے ڈالنا ہے ووٹ مسترد کون سا ہوتا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو لوگ مورے لگاتے ہیں جذبات میں وہ تین چار دنگاں اور ٹھوک جاتے ہیں انہیں اس چیز کو سمجھانا ہے ووٹ مسترد نہیں ہونے دینا اور کچھ لوگ مختلف نشانوں پر مور لگا دیتے ہیں انہیں بار بار ریہرسل کروائیں ویڈیوز ووٹ کی دکھائیں بار بار خود بھی دیکھیں جن لوگوں نے فارم فورٹی فائب زندگی میں نہیں دیکھا وہ پڑھیں ان فارمز کو سارے فارم لیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کریں ان فارمز کو سمجھیں کوئی تاکہ آپ سے دو نمبری نہ کرسے اگلا مرحلہ جو موبائل فون میں آپ نے کیمرہ ایک ایپ آتی ہے کیم سکینر کے نام سے وہ آپ اپنے موبائل میں ڈال لیں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ایک پاور بینک ساتھ رکھیں چارجنگ آپ کو ہر جگہ ملے گی نہیں لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی وہاں پر اینڈ ٹائم پہ بجلی بھی جا سکتی ہے اور عدالتیں ویڈیو کو تو تسلیم کرتی نہیں آپ کو پتہ ہے ویڈیوز پر فوکس نہ کریں اس کی ویسے ہی بھرمار لگ جنی ہے آپ کے پاس کاغذات ہونے چاہیے پروف اور ایک ایک چیز کی آپ نے تصویر بنا کہ اسے ویڈس ایپ گروپ میں بھیجنا ہے اور اگلے دو مہینے آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا یہ ساری چیزوں پر قابو کریں گے یہ صرف چھ سات دن نہیں کریں گے لیکن یہ آپ نے بھاگنے نہیں دینا پاکستان کے ہر شہری پر سیاست فرض ہو چکی ہے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح آپ کی عبادت ہے سوشل میڈیا کے لئے آپ حجام کی دکان پر جائیں آپ بال کٹوانے جائیں بازاروں میں شاپنگ کرنے جائیں گلی محلے میں کوئی ملاقات ہو کسی کی شادی فوتگی کھانا کھانے ہوتلوں میں جائیں جہاں جائیں آپ اپنی نسلوں کو یہ نظریہ آزادی خان کا پیغام پہنچائیں یاد دیہانی کروائیں اور دیکھیں اس کی میں آپ کو وجہ پتا رہا بھی بہت بڑی کی میٹنگ ہوئی اگر تحریک انصاف نے تمہارے بڑے بڑے یہ بت توڑ دیے خاص طور پر یہ بڑے بڑے بت جیسے آپ کو پتا ہے یہ خواجہ آصف ہے ریانہ ڈار صاحبہ کے مقابلے میں مریم نواز کے مقابلے میں نواز شریف کے مقابلے میں احسن اقبال کے معین کی جو کچن کیبینٹ ہے پوری ان کو اگر آپ نے گرا دیا تو آپ کی سنامی پھیل جائے گی کوئی نہیں روک سکتا اسی لئے انکروں کو حکم ہے کہ ایک نتیجہ ایسا آیا آپ نے چکھیں مار رہی ہیں گرمان پھاڑ گنا ہے مو سے تھوک نکالنا ہے جھاگ نکالنا ہے اچھلنا گھوتنا ہے اور آپ نے سوشل میڈیا ہے انہوں نے بند کر کے صرف نیوز چینل پر یہی پروپیگنڈا چلانا ہے عوام کا کام یہ ہے کہ آپ نے شکست دلانی ہے یہ لوگ سیاسی ہیں نہ جمہوری ہیں یہ بحروپی ہیں اداکار ہیں بدبودار نظام کے بینیفیشری ہیں آپ کی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے مکمل سیاسی میں خود کہہ رہا ہے اس لئے جیسے خواتین امیدواروں کو پچیس جرنل لشستوں کے ٹکٹ تحریک انصاف نے دیئے نور لیڈے کتنے چھ سارے کے سارے خاندان کے پیپلز پارٹی نے سا دو خواتین کو ٹکٹ خاندان کا کوئی شخص خان کا اس میں شامل نہیں کر ہوتا تو میں تنقید کر رہا ہوتا یہ وجہ ہے آپ جمہوری ہیں آپ ڈٹ جائیں اس پہ اب تو بیرونی دنیا سے صحافی بھی آرہے ہیں وہ خود ریکارڈ کریں گے ساری چیزیں ابھی برطانیہ سے پانچ صحافی آرہے ہیں جاپان سے آٹھ آرہے ہیں کینیڈا سے تیرہ آرہے ہیں اسی طرح پانچ کومن ویل سے آرہے ہیں 38 ابزرور جو الیکشن کمیشن کا معاینہ کریں گے سب لوگ آرہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اس وقت تقریباً 6060 کے قریب جو الیکشن ابزرور کرنے کے جنہیں کارڈ ایشیو ہیں یہ اس لئے اس کی ویڈیو کی فکر نہ کریں اب عدلیہ کی میں بات کرتا ہوں جنرل قاضی فائز جج قاضی فائز صاحب جیسے عمر بندیال نے قاسم سوری کا معاملہ لٹکایا سٹے دے کے آرٹیکل سکس لگانا چاہتا ہے غداری کا مقدمہ اب یہ قومی اسیمبلی میں کہتا ہے یہ کیسے اس نے سارا چینج کیا قاضی فائز اپنے بچوں کی منی ٹریل کا جواب دیتا نہیں قاسم سوری عمر بندیال کے چار سال کے فیصلہ نہ دینے کا جواب دے اور قاضی صاحب کو یہ نہیں پتا جج صاحب کو کہ یہ اشتہاری مجرم اسحاق ڈار ائر فورس ون کے جہاز میں آکے سینیٹر بنا پھر فنانس منسٹر بنا پھر شہباز شریف وزیراعظم بنا جہازوں میں لائے گئی ہے سب چور تھے اس وقت عمر بندیال نے چار سال کیس نہیں چلایا اس کا قصور ہے نواز شریف کہتا ہے آج مجھے وزیراعظم بننے نہیں آیا الیکشن لڑنے ہیں اسے پوچھے تم تو ناہل تھے تمہارے تو کیسز تھے تم تو اشتہاری تھے بھگھوڑے تھے تم کیسے الیکشن لڑنے آئے بھائی تمہیں کیسے پتا تھا چرچل نے بڑی خوبصورت بات کی عدالتیں آزاد ہوں گی برطانیہ جنگ نہیں آرے گا پاکستان بغیر کوئی جنگ لڑے کیوں ہار گیا عدالتیں تباہ برباد ہیں منیجڈ ہیں اس رجیم چینج آپریشن میں سترہ عرب ڈالر کا تو سیدھا سیدھا نقصان تیرہ عرب ڈالر تو سم نے آ گیا یہ کسی ملک پر آپ ایٹمی حملہ کریں اتنا نقصان نہیں ہوتا یوکرین کا نہیں ہوتا افغانستان کا اتنا نہیں ہوتا جتنا ان عدالتوں نے کر دیا حکومت گرا کے قاضی صاحب اتنے منصف ہیں اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے صدیق جان سب سے بہترین کوٹ رپورٹر اس کا نام ہی لس سے نکال دیا ایسے جمہوری قاضی فائز خیر ابھی آرٹیکل دی اکانومسٹ میں عمران خان کا اتنا مشہور ہوا کہ اکانومسٹ نے گیارہ مرتبہ ری ٹویٹ کر دیا حسین اکانی بھی جز بات میں میں بھی آرٹیکل لکھوں لکھو ٹویٹر نے اس کے نیچے ریڈر ایڈٹ کانٹیکس جن لوگوں کو نہیں پتا یہ ٹویٹر کا ایک فیچر ہوتا ہے کمیونٹی نوٹ ٹالتے ہیں یہ یوزر کے ووٹ کی بنیاد پر کہ اس میں اگر جھوٹ ہے غلط معلومات ہیں تو ٹویٹر اس کے نیچے ایک نوٹ لگا دیتا ہے یہ اب جو ایکس کمپنی ہے ٹویٹر کا نام ایکس ہے لوگوں کے تاثرات کی مدد سے ووٹ کی مدد سے بتاتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے حسین اکانی کے آرٹیکل کے نیچے یہ نوٹ لگا دی جو خان کے خلاف لگا اور یہ ڈان نیوز کے حوالے سے انہوں نے خبریں دی کہ حسین اکانی نے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے لابنگ کی حکومت گرانے کے لیے دوزار بائس میں تیس ہزار ڈالر سی آئی اے کے رابرٹ گرینر سے لیے یہ وہ بندہ تھا جو سی آئی اے کا ڈرون چیف تھا باقی اب خود کارنے جمع تفریق اب اس میں آخر میں مولانا فضل الرمان غیبی امداد جگنو محسن کے ساتھ انٹرویو اس میں اس نے پوچھا وزیراعظم بننے کے لیے مشرف کی منتیں کرتے تھے مولانا صاحب کو ڈیلے بار آگئے ایسے ایسے کر کے ہر ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی وہ کہتے ہیں میرے غیبی احساس ہے اللہ غیب سے مدد کرتے تو غیب ان کے ایک تو آپ سب کو پتا ہے چار ہزار کنال شہدہ کے لیے جو زمین تھی فرنٹ امینوں کے ذریعے الارٹ کرائی اللہ معاف کرے سعید رزوی صاحب نے خان کو مشروع دیئے جیل ڈٹ کے کٹے جیل تربیت دیتی ہیں نو ماں جیسے ماں سعید رزوی صاحب تو حافظ ہے خان نے تین دفعہ قرآن ختم کیا تفسیر پڑی آیات پہ تدبر کر کے بچوں کے لیے نوٹس بنا رہا ہے ایکسرسائز کر رہا ہے میند کر رہا ہے دو سو کیسز کے مقدمات میں وقلہ کو ہدایات دیتا ہے پوری پارٹی چلا رہا ہے آٹھ سو انسٹھ ٹکٹ اس نے بانٹے سعید رزوی صاحب کو پتہ نہیں خان نے پہلے چھے کتابیں نو کتابیں مازف کی جگہ لکھی ہوئی ہیں عمران خان کا ایک ایک لمحہ جیل میں جو ہے وہ مسروفیت میں گزرتا ہے اسے کیا ٹریننگ ہیں انہوں نے جیل میں دینی ہے وہ جیل کو ٹرینڈ کر سکتا ہے ان لوگوں کو راہ راست پہ لاسکتا ہے اسی لئے بعض اوقات یقین کریں نماز کی امامت بھی وہ خان کو دے دیتے ہیں بارال انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اور پاکستانیوں دل نہ چھوڑنا میری باتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں بڑی ڈیپ ہوتی ہیں اور میرا لیکن میں آپ کے لئے فکر ماندو بس میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں اسے زیادہ میں اور بات نہیں کرتا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ